مائنس قاضی فائزیسا سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کمیسٹر آولپنڈی کے فون میں کس کے میسج ارشاد بھٹی نے بڑا دعویٰ کر دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی ارشاد بھٹی کا کہنا تھا کہ کمیسٹر آولپنڈی لیاقت چٹھا کے انکشافات کے بعد چاہیے کہ سپریم کورٹ کا ایک لارجر بینچ بنے جس میں چیف جسس قاضی فائزیسا شامل نہ ہو کیونکہ ان پر بھی الزام لگایا گیا ہے اور وہ لارجر بینچ سارے سٹیک ہولڈرز کو بلائے اور لائیو سماتے دکھائے جائیں ارشاد بھٹی نے کہا کہ کمیسٹر آولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب آپ کے سچ کو سلام آپ کے حوصلے اور حمد کو سلام لیکن چٹھا صاحب ہو سکتا ہے آپ ہی مجرم ثابت ہو جائیں اور آپ نے دھاندلی کروانے کا اعتراف کر لیا ہے اس لیے آپ جیل چلے جائیں چٹھا صاحب ہو سکتا ہے آپ کو ذہنی مریض کہا جائے اور پھر ثابت بھی کر دیا جائے اور چٹھا صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے واتس ایپ سے عمران خان کے میسیجز نکل آئیں اور ثابت ہو جائے کہ وہ کسی ڈیپٹی سپرینڈنڈنٹ جیل کے فون سے میسیج کر رہے تھے کہ بھائی جان کچھ بولو اور میری بھدد کرو ارشاد بھٹی نے مزید کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیا آقا چٹھا صاحب کچھ عرصے بعد خود ہی پریس کانفرنس کر دیں کہ میں ذہنی دباؤ میں تھا اس لیے میں نے ساری گفتگو کی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے خلاف بہت سارے گواہ بھی آ جائیں کیونکہ یہ موجزوں کا دور ہے لیکن جو کچھ آپ نے کہہ دیا اور کر دیا ہمارے لیے وہی بہت ہے